اور یہ تحجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ آپ نے پیر حبیث سلام کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَّةَلَّقِ اے میرے محبوب رات کو تحجد ادا کی دیئے عَسَاءً يَبْعَثَتَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حُسرت اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے تو جیسے نبی علیہ السلام کو تحجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی امتی کو تحجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ تحجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فیرس مراتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اب اگر ایک دن تحجد میں سو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا پھر دوسر دن میں سو گئی تو پھر نام نکل گیا اگر آٹھ مرتبہ دس مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کے فیرس میں ان کا نام بھی شامل نہیں ہوگا اس لئے عام لوگوں پر اوپر تحجد لالم نہیں ہے لیکن جو صالح ہو اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہو ان کے لئے تحجد بہت ضروری ہے اور تحجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تحجد پڑھیں عادت بنائے کہ ازان ہونے سے آدھا بھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے پھر دوسر ازان ہوتی ہے چار بج کے پنتالیس منٹ پہ تو آدھا بھنٹہ پہلے اٹھیں اور پندرہ منٹ میں بھضو کر لیں اور اگر کسی کو واشروع میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لیں کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلا میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں بیت الخلا میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے تو پندرہ منٹ میں بھضو کر کے جو آخری پندرہ منٹ ہیں بس اس میں چار رکت حل کے پڑھ لیں پہلی دو رکت کل یعیل کافرون اور کل واللہ احد کے ساتھ اور دوسری دو رکت جتنا اللہ توفیق اطاف فرمائے سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سور سے پڑھیں جو یاد ہیں بس یہی تحجد ہے آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تحجد ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معاملات فجر کے بعد کریں اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں پہلے دور میں تحجد بینن نومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بینن نومین ہوتی ہے لیکن تحجد کی بہرال پابندی ہونی چاہیے حاضری لوگ نگنی چاہیے ہمارے حضرت سمایا کرتے تھے مزدور ساندن مزدوری کرتا ہے جب شام کو عجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے غیر حاضر نہیں ہوتا اسی طرح سالک کو تحجد کے وقت روزی نہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ کیسے اس وقت ہویا ہوا ہو سکتا ہے جنید بغدادی رحمت نے فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکرامات اڑ گئے آخری رات کے چند نفل کام آگئے تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتائج ضروری ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدی کے ساتھ تحجد پڑھنے کی توفیق تا فرمائے جو تحجد میں رکاوٹیں ہیں انہوں میں سب سے پہلی ہے بدنظری اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو تو اس سے پھر انسان تحجد سے محروم ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں جب رات آتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں ایک وہ فرشتے ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو وکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے جاؤ اور ان کو پر مار کے جگہ دو تو فرشتے آکے پر مار کے جگہ دیتے ہیں خود بخد آنکھ کھل جاتی ہے محبوب شرام فلے فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے درد مندانو یاد سجندی ستے آن جگہ ہوئے اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجند کی یاد سوتے کو جا کے جگہ دیتی ہے تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کے جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگہ دیتی ہے اور دوسری گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں دین کا کام کرنے والے تھکے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں جا کے ان کی کروٹ بدل دو یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے میں ان کے سونے پہ بھی راضی میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضبط پڑ جائے تو وہ اپنے ملدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی ملدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے کسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی ان کے سونے پہ بھی راضی پھر تیسرے برو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو پسند ہی نہیں کرتا تم جا کے پہرہ دو کہیں یہ نہ اٹھ جائے میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اس لیے اگر تحجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے اور کوشش کریں کہ باقاعدی کے ساتھ احتمام کے ساتھ تحجد پڑھیں وہ چند لمحے تو چوبیس گھنٹے کا نشوڑ ہوتا ہے